موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دی این این نیوز اور میں ہوں غلام ظہرہ اب رکھ کرتے ہیں خبرنامے کی طرف خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے سینئر صحافی عمران ریاض خان کو حق اور صدقانہ اور بولنا مہنگا پڑ گیا موجودہ حکومت نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے سینئر صحافی عمران ریاض خان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان پیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے سینئر نائب صدر پنجاب وسیم آشمی نے مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینئر صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری ازادی صحافت پر حملہ ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری موجودہ حکومت کی باکلارٹ کا واضح ثبوت ہے پی ایف یو جے کے نائب صدر وسیم آشمی نے مزید کہا ہے کہ ازادی صحافت کا گلہ دبایا جا رہا ہے جو بھی صحافی حق اور سچ بولنے اور دکھانے کی جرت کرے گا حکومت کی جانب سے مقدمات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا جو اس ملک اور عوام پر زبردستی مسلط کی گئی ہے وہ محبے وطن ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جمہوری نظام میں میڈیا آزاد ہے صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے جبکہ حکومت کی جانب سے حق سچ کی آواز بلند کرنا ایک صحافی کا جرم ثابت ہوتا ہے اگر موجودہ حکومت کے کسے لکھ دیے جائیں تو مصبت صحافت کا نام دیا جاتا ہے اگر حق سچ کی آواز بلند کریں تو عمران ریاض خان جیسا جرم ٹہر آیا جاتا ہے کون کہتا ہے کہ یہ چوتھا ستون ہے اس حکومت سے تو بہتر جمہوریت ہے جو صحافی کو معاشرے کی آنکھ سمجھتے ہیں رپورٹ نجمہ بھٹی ڈین این نیوز فیصلہ بار